بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 21 جولائی 2021 روز جمعہ رات سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنے کے لیے اور سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ انفو ٹی وی چینل لاتا ہے سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لیے سعودی عرب بھر سے اتھنٹی خبریں اور آج کے نیوز پلیٹر میں ہم بہت ہی ہم خبروں پر بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی ائر ڈیفنس نے ہوسیوں کا ڈرون تباہ کر دیا عرب اتھان نے بدھ کی رات ہوسیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنایا سعودی ائر ڈیفنس نے وارو سے لذر ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا الاخباریہ کے مطابق عرب اتھان نے بیان میں کہا کہ ہوسی ملیشیا جان بوجھ کر شہریوں اور شہری پروپٹی کو نشانہ بنا کر اپنی جاریت کا سلسلات چاری رکھے ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا کہ عرب اتھان کی طرف سے بین القوامی قانون کے مطابق عام شہریوں کو خطرے سے بچانے کے لیے تمام عمدی اقدمات کیا جا رہے ہیں سعودی عرب کی ایکانومی کی جو شرع نمو ہے آئندہ چار فیصد سے زیادہ رہے گی جی سی سی کی چھ مویشتیں روان سال بحال ہوں گی اور ترقی کی شرع جو ہے وہ دو سے تین فیصد تک رہے گی جبکہ خطے کی دو بڑی مویشتیں سعودی عرب اور یو اے ای کے اگلے سال تک چار فیصد سے زیادہ جو ہے شرع نمو کی پیش گوئی کی جا رہی ہے یہ بات خبر سائدارے رویٹرز کی جانب سے کی جانے والے ایک تین مہینے کے سروے میں سامنے آئی ہے مکہ مکرمہ میں دو لاکھ اور مدینہ منورہ میں ستر ہزار کمرے عمرہ ظاہرین کے لیے مقصود کرتی ہے کہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوتلوں نے یکم محرم سے برون ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے استقبال کی تیاریاں شروع کرتی ہیں الاریبیا نیٹ سے بات کرتے ہوئے حج اور عمرہ کی زیارت کی قومی کمیٹی کے روکن ہانی علو میری نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ہوتلوں کے کمرے عمرہ ظاہرین کے استقبال کے لیے تیار ہیں ہوتلوں کے کمرے بین القوامی میار کے بنائے گئے ہیں ہانی علو میری نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں ہوتلوں کے ستر ہزار سے زیادہ کمرے مجز نبی کے ظاہرین کی رہائش کے لیے مقصود ہیں انہوں نے کہا تمام ہوتل اور ٹاورز چوبیس گھنٹے سینٹائزنگ اور صفائی زبابت کی مکمل پابندی کریں گے کرونا ایسو پیز کی جی پابندی بھی کروائے چاہے گی علو میری نے کہا کہ عمرہ ظاہرین کی رہائش کے لیے جو ایسو پیز بنائے گئے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہوتلوں اور ٹاورز میں کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کیا جائے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہوتل میں عمرہ ظاہرین کے ہر گروپ کے استقبال کے لیے ایک ملازم تائنات ہوگا ہوتل کے دس فیصد کمرے مشکوک مسافروں کو الگ ٹھہرانے کے لیے خاص ہوں گے ہوتلوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی کمرے میں دو سے زیادہ لوگوں کو نہ ٹھہرائے چاہے ایک بیٹ سے دوسرے کے درمیان کم از کم ڈیڑھ میٹر کا سماجی فاصلہ رکھا چاہے ہوتلوں میں رہائش کے نئے ذوابت میں یہ بھی شامل ہے کہ عمرہ اور زیادہ پر آنے والوں کو منظم کرنے کے لیے ہوتل میں سیکیورٹی گارڈ اور انچارج ہونا چاہیے سینٹائزنگ کے تمام جو آلات ہیں موجود ہونے چاہیے انتظامیاں ہوتل سے ظاہرین یا عمرے پر آنے والوں کی عام دورفت کو منظم کرے انہیں اعتمرنہ اپلیکیشن کے اجازت ناموں کے تحت نماز یا عمرے کے لیے گروپوں کی شکل میں مسجد الحرام بھیجنے کا انتظام کرے یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ ریسٹورنٹ میں متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ ایس اوپیز نافذ کرائے چاہیں گے گاڑی کی مکمل انشورنس میں کون سے نقصہ نات شامل نہیں ہے سعودی سینٹر بنگ ساما نے کہا گاڑیوں کی مکمل انشورنس پیکج میں پانچ معاملات شامل نہیں ہیں عجل ویب سائٹ کے مطابق ساما نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بیان معاملات کی وضاحت کی ہیں جو انشورنس پیکج کا حصہ نہیں ہیں ساما نے بیان میں کہا کہ گاڑی کے متفقہ استعمال کے مقاصد کی خلاف ورزی اور انشورنس کی جو میکسیمم لیمٹ ہوتی ہیں اس سے زیادہ نقصان پر کمپنی انشورنس کنانے والی گاڑی کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گی اگر کچھے راستوں پر ڈرائیونگ سے گاڑی کو نقصان پہنچا ریس میں اگر کسی میں حصہ لینے سے نقصان ہوا سگنل توڑنے سے نقصان ہوا یا آپوزیب ڈریکشن میں گاڑی چلانے سے نقصان ہوا ہو تو ان صورتوں میں انشورنس کمپنی نقصان نہیں بھرے گی بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ گاڑیوں کی مکمل انشورنس دستاویز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی انشورنس کرانے والے کو انشورٹ گاڑی کو پہنچنے والے نقصانات کا محفظہ افرام کریں گاڑی سے دوسرے کو ہونے والے نقصان کی تلافی کریں یا متاثرہ گاڑی کا نقصان پورا کریں بشرت کے ہاتھ سے کا ذمہ دار انشورنس کرانے والا ہو اس حوالے سے شرائط اور زبابت مقررن ہیں انشورنس ڈاکومنٹ میں تمام ڈیٹیل درج ہوتی ہیں جن کی پابندی فریقین کے لیے لازمی ہے سامہ کا کہنا ہے کہ انشورنس کرانے والا پولیسی کی تمام ڈیٹیل سے آگئی حاصل کریں ڈاکومنٹ میں ایک عنوان کیا کچھ انشورنس کی میں شامل نہیں ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے سامان لابنے یا حد سے زیادہ گاڑی کے استعمال یا انشورنس پیکج میں غیر مذکورہ مقاصد کے لیے گاڑی کو استعمال کرنے والے نقصان کو پورا کرنا بھی کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے سعودی عرب میں مشکلے کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم ہاوی سعودی وزارت ثقافت کے کوالٹی آف لائف پروگرام مرکز نے سعودی عرب میں مشکلے کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم ہاوی کا پائلٹ ورشن لانچ کر دیا سعودی خبریسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی ایمیچ اور کلبز ایسوسییشن کے لیے موشرتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اس کو جو ہے بنایا گیا ہے اس کا مقصد لوگوں کے درمیان مواصلات اور یعنی کمیونیکیشن کی حاصلہ فضائی کرنا ہے جو ایک جیسی تلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا یہ پلیٹ فارم ایسی کمیونیٹیوز کے اس کو قائم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو ایک سرکاری چھتری کے تحت ایک جیسے مفردات شیئر کرتی ہیں بات کریں گے کچھ سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ ہورڈلر کے پیکجز کیا ہوں گے اور اس کے علاوہ کہ ان کون سے لوگ کرنٹینہ سے مستخصنہ ہوں گے کرنٹینہ کے حوالے سے جو ہے تو اپلیکیشن نے ایک لیٹسٹ جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق وہ تمام لوگ جو ویکسین کی دوڑوز لے چکے ہوں گے جو سعودی عرب کے اپروڈ ہیں ان کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ نہیں کیا چاہے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جانے کہ یو ای نے پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش اور سرلنکا کی جو فلائٹس ہیں اس میں پابندی میں مزید توسیح کرتے ہوئے اس کو سات اگز دو ہزار اکیز تک بڑھا دیا کیا ہیں آپ کو بتاتے جانے کہ سعودی عربیہ میں جن لوگوں کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ کیا جائے گا انہیں ہوتل کے پیکجز میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوگا تھری سٹار ہوتل کے پیکجز کے تحت ان کو چھے راتیں گزارنا ہوں گی ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا ان کو کمروں میں ملے گا ائرپورٹ سے ہوتل ٹرانسپورٹ اور کرونا ٹیسٹ کی فیس بھی اسی پیکج میں شامل ہوگی اور یہ پیکج تین ہزار ریال کا بتایا گیا تھا دوسرا پیکج فور سٹار ہوتل کا بتایا گیا تھا جو کہ پانچ ہزار کا تھا اور اس میں بھی تمام سہولتیں موجود تھیں اور تیسرا پیکج جو تھا وہ سات ہزار ریال کا بتایا گیا تھا جس کے تحت مسافروں کو جو ہے تمام سہولیات ملیں گی اور آنے والے مسافروں کو جن پر کرنٹینہ کی شرط لاغو ہوگی کرنٹینہ کی پیکج جو اس کی قیمت ہے وہ ائرلائن کو ٹکٹ کے وقت ہی ادا کر دینا ہوگی یاد رہے کہ کرنٹینہ کہ جو ہے مختلف ٹریولنگ اجنسیوں یا رابطہ اجنسیوں کے ذریعے ہوگی بوگنگ فیز واپس نہیں ہوگی البتہ پیکج میں پیشگی ادلاع کے بغیر تبدیل کی چاہ سکتی ہے آپ کو بتائیں گے مسجد الحرام میں توسیع جو ہے وہ تیسرے منصوبے پر کام بحال ہو گیا سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا کہ مسجد الحرام میں تیسری جو ہے وہ سعودی توسیع کے منصوبے پر کام بحال کر دیا کیا ہے حج موسم کی وجہ سے توسیع کا کام بند کر دیا کیا تھا علیبیانیٹ کے مطابق حج موسم کے دوران تیسری سعودی توسیع میں شامل ایک بڑے جو ارکبے سے جو ہے فائدہ اٹھایا گیا ہے حاجیوں اور نمازیوں کی سہولت کے لیے زیرے جو انڈر کنسٹرکشن حصہ تھا اس کو استعمال کیا گیا مجد الحرام کی تیسری توسیع کے حوالے سے تعمیراتی کمپنی ساٹھ ضروری اجازت نامیں حاصل کیے ہوئے ہیں تعمیراتی کمپنی جو ہے وہ کام میں بجلی اور مشینری کام اس کے علاوہ جو ہے تعمیر کے عرائشی کام جو ہے اس کو وہ بھی کیا جا رہا ہے دروازوں کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ باب العمرہ باب الملک عبدالعزیز اور باب فتح کے بڑے محنار بھی تیار کیا جائیں گے مجد الحرام کی تضامیہ کا کہنا ہے کہ مطاف کی منظلوں کی جو معالق چھتے ہیں وہ بھی نصب کی چاہیں گی سعودی عرب میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا پہلا منصوبہ مکمل ہو گیا سعودی عرب میں دومتال جندل کمپنی نے سعودی عرب میں ہوا سے بجلی تیار کرنے کا پہلا منصوبہ مکمل کر لیا اور چلانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی سبق ویب سائٹ کے مطابق دومتال جندل پروجیکٹ الجوف ریجن میں ہے یہ ریاض سے نو سو کلومیٹر دور شمال میں واقع ہیں یہ منصوبہ سعودی عرب میں اپنی نویت کا پہلا اور مشہر کے بستہ میں سب سے بڑا ہے دومتال جندل تجدد پذیر یعنی کہ جو سولر انرجی سے جو ٹکنالوجی ہیں اس کو کہتے ہیں اور یہ کمپنی ابو زبی فیوچر انرجی کمپنی کے تعاون سے اس پر کام کیا گیا ہے منصوبے سے ہر سال بیس لاکھ ٹن کاربن ڈائیوکسائٹ کے اخراج میں کمی آئے گی اور سلانہ چار سو میگا وارڈ پیٹلی پیدا ہوگی یہ پروجیکٹ دو ہزار پیس میں مکمل ہوگا دومتال جندر پروجیکٹ دو سار پائس کے شروع میں کمبرشور بنیادوں پر کام شروع کرے گا ڈینمارک کی کمپنی پروجیکٹ کا باقی کام مکمل کروائے گی یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام رات بارہ بجی کا نیوز یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آم مزید خبروں کے لیے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم